مصرد احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک صراط مستقیم ہے امیجن کرتے جائیں ایک صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ کوئی سڑک دیکھ لیں کوئی بھی پیسج ذہن میں لے آئیں جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں جیسے آپ کے ہوسٹل کے کمرے ہیں درمیان میں کوریڈور ایک راستہ اور دونوں طرف دروازے ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں دونوں طرف کی جو والز ہیں ان میں دروازے بنے ہوئے ہیں دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں راستے کے مرکزی دروازے پر یعنی وہ جتنا بھی پیسج ہے اس کے سنٹر میں ایک دائی کھڑا ہے آواز دینے والا اے لوگو سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اس پیسج پر آ جاؤ دائیں بائیں جانے منتشر نہ ہو یعنی ان پردوں کے پیچھے مت جانا ان دروازوں سے کئی اور نہیں جانا پہلا دائی کون ہے جو مین دور پہ ہے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ اندر آ جاؤ اس راستے پہ آو اور ایک بیچ میں کھڑا ہے وہ کیا پکار رہا ہے کہ لوگو ادھر ادھر نہیں ہونا جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اسے مت کھولنا اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھولا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے سرات مستقیم سے مراد اسلام ہے یہ جو پیسج ہے وہ کیا ہے اسلام دیوار سے مراد اللہ کی حدود ہیں کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی ہے سنٹرل دور پر وہ اللہ کی کتاب ہے اور راستے کے این بیچ میں جو دائی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک وائز ہے اندر سے اٹھنے والی آواز ہے کہ ادھر نہیں جانا یہ جانے کا راستہ نہیں ہے